بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا کائنات علی المرتضی علیہ السلام کے مطابق معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندہ ہو جاتا ہے تنگ دستی میں سخابت کرنا گصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے فرمایا کہ کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے نیک اولاد اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملایا کرو تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہیں دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں جب رزق میں کمی واقعہ ہونے لگے تو کسرس سے اللہ سے استغفار کیا کرو آنسووں کا ہر کترہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے بڑے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہیں جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے دکھ میں کبھی پشتاوے کے آنسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی گسہ جب آتا ہے تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ اکل اخلاق اور خوبصورتی کو بھی لے جاتا ہے جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جہاں لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں قریبی رشتہ داروں کی اداوت بچوں کے ڈسنے سے زیادہ دردناک ہوتی ہے مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود بھی خوش باش رہو دوستو دعا ہے اللہ پاک ان اچھی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ